چیتہ واسس پیٹکول ہیلو میرے پیارے دوستوں آپ لوگ یہ کیسے ہوگے مجھ سے پیٹکول کیا ہوں تو آج کی ویڈیو چیتہ پیٹکول کی ہے جیسے کل کی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ ایلیگیٹر کرکڑیلو چیتہ واسس پیٹکول میں بناوں گا تو میں نے چیتہ پیٹکول کا فیصلہ لیا سب سے پہلے پیٹکول کی بات کی جائے پیٹکول ایک ڈاگ پریٹ ہے جو کہ تکڑے اور مسکلر ہوتا ہے اور وہ چیتے سے زیادہ مسکلر ہوتا ہے ہاں ذرا جانکاری سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہ پالدو جانور ہے پیٹکول کی بائٹ فورس بہت کم ہوتی ہے جو کہ 235 پی ایس آئی ہوتی ہے اور پیٹکول ایک تکڑا ڈوکو پریڈ ہے جو کہ بہت اگریسیف پایا جاتا ہے اور اس کے اندر اتنا زیادہ مسلمہ سوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے بڑکہ پیٹکول ایک پالدو جانور ہے جس کے کارنور اس کے پاس فائٹنگ سکل کم ہوتا ہے اگر پیٹکول کی اور جانکاریوں کو طرف پڑا جائے تو پیٹکول اگر آپ کو چاہیے تو یہ آپ کے لئے نہیں بنا ہوا اس کا پورا نام امریکل پیٹکول ٹیر ہوتا ہے پیٹکول کی دھوننے کی رفتار 42-50 کلومیٹر پرتی ہنٹے کی ہوتی ہے جو کہ سب سے تیز بھاگنے والے بندے یوشین بھٹ سے بھی تھوڑی زیادہ ہے پیٹکول کی لمبائی ٹونٹی انچ اور وزن میں قریب وہ ٹوائلو ٹھارٹی فور کیجز تک پائے جاتے ہیں یہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے کیوں کہ یہ اگر ایسی فوتا ہے اور اس کے لئے ٹکے کارکے ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے اب ذرا چیتے کی جانکاری کے طرف پڑھا جائے چیتہ دنیا کا سب سے تیز دھوننے والا چونور ہے چونکہ بتنا تیز دھون لیتا ہے اس کی اگر ایسی فوتا رفتار کی بات کی جائے تو چیتہ کے ایسی فوتا رفتار 80-120 کلومیٹر پرتی ہنٹے کی ہوتی ہے چیتے کے پاس پیٹکول سے طاقتور جوس اور پنجے ہوتی ہیں چیتے کے پنجوں کی لمبائی ایک انچ کے آس پاس ہوتی ہے اور چیتے کے کنائن ترکی بھی پیٹکول سے بڑے ہوتی ہیں ان کی لمبائی قریب تین سنٹی میٹر کی ہوتی ہے چیتے گروپوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور وہ ایک جنگلی جانوائرہ ہے اس کے لئے اس کے لئے پاس فائٹنگ سکل بہتر ہوتا ہے چیتے کے بائٹ فورس کی بات کی جائے تو وہ پیٹکول کے سام چیتے کے بائٹ فورس پیٹکول کے مقابلے ٹگڑی ہوتی ہے جو کہ فور ہنڈرڈ این سیونٹی فائف پیس سے ہوتی ہے جیتہ زیدہ پٹکول سے اگریسیف تو نہیں ہوتا پر اس کے باس فائٹنگ سکل ہوتا ہے سارے جیتے کی سیستان کی بات کی جائے تو چیتے کی لمبائی ون پائنٹ فائیو میٹر اور وزن میں ٹونٹی ٹو سیونٹی کیجز تک پائے جاتے ہیں جو کہ پٹکول سے زیادہ باری ہے ان کا لائیس پینٹ کری ایٹ ٹو ٹویلویئرز تک ہوتا ہے جو کہ پٹکول سے کم ہے جو ایشیا میں دکھ رہا ہے وہ ایران ہے اور وہاں کی پپولیشن سب سے کم ہوتی ہے اور پنگ والی جگہ پر سب سے زیادہ چیتہ ایک شکاری ہے جس کے قارن پٹکول تو ایک شکاری نہیں ہے وہ پٹکول کو اچھی خاصے ٹکر دے لے گا وہ جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو پڑ وہ پٹکول کو سائیڈ میں ٹکر دے لے گا تو اب ہم جان لیتے ہیں چیتے اور پٹکول کے بارے میں کافی ساری جانکاری لے لی تو چلو اب بھڑتے ہیں کہ کون جیدے گا لڑائی کے شروع میں پٹکول پہلے اٹیک کرے گا کیونکہ چیتے کے پاس فائٹنگ سکن ہے پٹکول کے پاس تو فائٹنگ سکن نہیں ہے اس لئے جیسے پٹکول آپ چوروں کو اپنے مالک کو بچانے کے لئے چوروں کو کٹتا ہے اس لئے وہ چیتے کو کٹے گا اور چیتہ اسے دو چار پنجے لگائے گا اور پٹکول تھوڑا گھبرا جائے گا جس کی وجہ سے پٹکول اور گھبرا جائے گا چیتہ تو تھوڑا سے بھی اگریسی نیس دے تو پٹکول تھوڑا اور گھبرا جائے گا لیکن وہ پلٹووار کرے گا اس لئے ان کی اس لڑائی میں مجھے نہیں لگتا کہ پٹکول کی جیت ہوگی کیونکہ وہ ایک پال دو ہے اس لئے ان کی اس لڑائی میں چیتہ کی ہی جیت ہوگی اور کراؤن بھی چیتہ کو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس 70% چانسز ہیں پٹکول کو کھاٹے کی لکت دینے کے اور پٹکول کے پاس 30 ہیں میں آپ کو چیتہ ورسز لنکس میری ویڈیو چینل میں جا کے وچھاٹ کر لینا اور سائیبیرین ٹائگر اور بنگول ٹائگر کی بھی جا کے وچھاٹ کر لینا تھا دی ساتھ چیتہ اور لیپٹ کی بھی جا کر وچھاٹ کر لینا بائے بائے چینل کو سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو لائکن